بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوے بیر آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولی گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹرکیشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال اور ساتھ میں میتھی کی سبزی کھانے میں بہت مزیدار اور کم مسائلوں میں اور بہت کم ٹائم میں آپ یہ دیکھیں بلکل بھی آئیل جو ہے میں نے اس میں بہت کم آئیل استعمال کیا ہے اور ہم اس کو انگرینڈز میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میری ویڈیو کو پلیز لازتاک ضرور دیکھیں گا اور تاکہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ ریسٹی پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ پریشر کوکر میں کوکنگ آئیل ایڈ کریں گے یہ تکریبین کوٹر کاپ ہے اب اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس ڈالیں گے جس میں رہا رکھونے ہیں اور ایک گڑی لسل دو انچ ادھرا کا ٹکڑا کردو کش کیا ہوا اور ساتھ میں ایک بڑے سائز کا ٹرماٹر ایڈ کرتے ہیں اس کو مکس کریں گے سبزیب کو ہم تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکا لیں گے اور اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جس دیکھیں اس کا جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہون گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹی بل سپورٹ سے تھوڑا سا کم نمبر وان ٹی سپورٹ ایڈ یوزیل ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اب اس میں دو ٹی بل سپورٹ پانی اٹھ کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بل کو بھی نہ جلے میرے میں ڈالوں گے اس میں ڈالوں گے تکی بلد ہائیسوگرام چنے کی دا اس کو میں اچھی طرح سے دھوکے اور بھی کوو دیا تھا کیونی سے چار گھنٹے کیلئے اس کو اب مکس کر دیں اچھی طرح سے اس کو اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ اچھ طرح سے بھول لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں کٹیوئی میتھی اٹھ کریں گے یہ فریش میتھی زبردست کی سمکیت یہ لیسن وغیرہ سب جو ہے ہم جب اس کو پریشر گوک کو چلائیں گے تو یہ سب کچھ اچھ طرح سے میش ہو جائے گے اس میں دیکھیں اچھے سے ہماری جو ڈال ہے وہ مسالے میں کوت بھی ہو گیا اور گھن بھی چکی ہے اب ہم اس میں کٹیوئی میتھی اٹھ کریں گے فریش اس میں لائے رکھ لائیں گے اب یہ کہیں جانے اتنے مزے کہ یہ ڈش بنتی ہے یہ اسپیشلی ڈائی بٹیگ پیشنٹ کے لیے اور سٹمک پیشنٹ کے لیے اور بیوپی پیشنٹ کے لیے جنہیں گلیر پریشر کا پابلم ہے ان کے لیے یہ بہت ہی فائدے ماند ہے بہت کام مسالوں میں ہم اس کو تیار کر دیں اور بہت کام آئن میں بھی تو یہ آٹومیٹکلی سہت بکش ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے اس کو مکس کریں گے میں دکریباً اس میں میں دو کلو میٹی لیتی جس کو میں ساف کیا کٹ لیا تو یہ دکریباً بہت کام آئنہ ہاں کھانا 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 پانی دانوں گا، اور میں اس کو پورچھو گبکتی بے وقت 10-15 میٹھ کے لیے چلا لیں گے 2-15 میٹھ ہو گئے اب میں اچھی طرح سے پیشکو گبھاک کی بھاب نکال لیا بلکل بھی ختم ہو چکئے کھولیں گے بس مل رسولو بسم اللہ الرحمن صلوت اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جہاں میں نے پانی ٹیٹھا تھا وہ ٹھیک تھا اسے بھی آئل وقت بھی سپرٹ ہو رہا ہے اب میں اس کو صرف دو منٹھ اور مزید پھونوں گی مزدار میتھی اور چنے دار کی سبزی رہلی ہو گئی یہ کھانے میں انتہائی مزیدار اکنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اب یہ چک کریں اس کو اوائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ نشانی ہے کہ ہماری سبزی بلکل ریڈی ہو گی ہے اب ہم اس میں دالیں گے دو سے تین ہری مرچے بسم اللہ آپ یقین کریں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب جب آپ اس کو سرف کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس دیسی گھی آویلیبل ہے ویلن گوٹ آپ اس میں تقریبا ایک چمر دیسی گھیہ ڈال کے دیں تو آپ یقین کریں جو بھی آپ کی یہ اولی سبزی کھائے گا تو آپ سے پوچھتا رہے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اتنے مزے کی یہ بنتی گا اب اس کی فلیم آف کر دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چلو کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ